جب پکڑے گئے بڑے بڑے کافر طاقت ٹوٹ گئی کمر ٹوٹ گئی کفر کی جو یلار کرتے پھرتے تھے یلار کہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹا کے رکھتے گئے نام ختم کر کے رکھتے گئے ان کو کیا معلوم کہ جو مسلمان ہیں وہ شہادت وہ اتنا معظیم سمجھتے ہیں شہادت کو جب آدمی شہید ہوتا ہے نا شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اور جب وہ جنت میں جاتا ہے جنت کے اندر جب وہ پہنچتا ہے اور جب جنت کی حورے اس کے پاس آتی ہیں اور جنت کی شراب اس کو پیش کی جاتی ہے اور جنت کے اندر وہ جب گھونتا ہے وہ جنت کے اندر جانے کے بعد بھی گھور کی اور اس کی خوبصورتی گھور کا حسن اور جنت کی شراب کے پاوجود اس کو وہ لصف جو شہادت کے ٹیم شہید ہونے کی ٹیم جو ملتی ہے اس کو وہ جنت کی ہور کو دیکھنے کے بعد جنت کی شراب پینے کے بعد بھی وہ بھلتا نہیں ایسا مزاں آتا ہے شہید ہونے میں انشاءاللہ ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیماری کی مواطی دے لی شہادت والی مواطی انشاءاللہ اور ایسے بھی نہیں کہ مزلی والی مار کے مریں گے انشاءاللہ تعالیٰ چب بھی مریں گے وہ یہ نا دورٹور دورٹر بہت مسلمان ہے آپ ان کے گھر میں مار نہیں کیوں مار نہیں مار کے مریں گے انشاءاللہ تعالی کفر کی طاقت کو توڑ کے مریں گے انشاءاللہ تعالی یہ سبز حلالی پرچم ہے یہ سبز حلالی پرچم ہے ہر حال میں یہ لہرائے کا یہ نقمہ ہے یہ پرچم میرا نہیں ہے یہ سبز رنگ میرے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اوپر جو گمت بنا ہوا ہے اس کی میں بات کر رہا یہ سبز حلالی پرچم ہے ہر حال میں یہ لہرائے گا یہ نقمہ آزادی کا دنیا کو سنا کر دم لیں گے ہر عصم کے بد کو توڑیں گے اسلام سے رشتہ جوڑیں گے باطل کو مٹا کر جوڑیں گے اسلام کو لاکر دم لیں گے انشاءاللہ جنگ بدر کے حالات اتنے ہیں کہ اگر بیان کیا جائے بہت وقت چاہیے کئی جمعیں چاہیے جنگ بدر کے حالات کو بیان کرنے کے لئے انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد موسم جب ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ سلسل کہیں جو اللہ نے چاہے اللہ نے طاقت دی تو جنگ بدر جنگ عوض کہ اللہ جنگ خندر کے حالات انشاءاللہ اللہ کی طاقت سے بیان کریں گے ہم تو اللہ کی طاقت سے کام کرتے ہیں ہمارے جو جدہ امجد ہمارے جو بزرگ انشاءاللہ صاحب حدیث ویلویر حمداللہ سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر جو آؤں کے ماننے والے ان کے مرید ہیں اور جنہوں نے آج تک اس برے صغیر کے اندر کفر کی طاقت کے سامنے ہمیشہ ڈٹکے کھڑے ہو گئے ہیں آج اگر مدرسوں کے اوپر کوئی پومندی لگا رہا ہے کوئی بات نہیں انگریز سے زیادہ یہ ظلم نہیں کر سکتے انگریز نے مدرسے بند کر دیئے تھے انگریز نے مدرسے استاد عوب پکڑ کے سونیوں پہ بھی چلا دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ہندوستان کے اندر آلین زندہ رہے اس کے باوجود بھی محچنے آباد رہیں اس کے باوجود بھی اللہ کا نام لینے والے ہندوستان کے در زندہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وقت قریب ہے آنے والا ہے وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدی چلے گی ہماری جو مار کھانے ہیں وہ صدی چلے گئی مار کھانے والی انشاءاللہ تعالیٰ اب ستائیس ملکوں میں ہم امریکہ کے اقلاعب لڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ طاقت ٹوٹے گی جس طرح روس کی طاقت ٹوٹنے کے بعد دس اسلامی ملک وہاں بنے روس جب ٹکڑے ہوئے دس اسلامی ملک وہاں بن گے انشاءاللہ جب امریکہ کی طاقت ٹوٹے گی اللہ کی طاقت کے ساتھ جب مجاہدین جب مجاہدین وہاں ہوں گے نیوی یار کی سرگوں پہ اوپر وانشنٹن کی سرگوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شکلیں دیکھ کر اسلام قبول کریں گے کفار ہوسی recovered ہوسیٰ یا یہود ہونا ضارا انشاءاللہ تالہ اللہ کی تاقص سے انشاءاللہ تعالیٰ بیتر مقدس میں آزاد ہوا انشاءاللہ سلاح اللہ بن یعبی رحمد اللہ نے جس طریقے سے بیتر مقدس کو آزاد کرایا تھا اور انسان کا پرچھم لے رائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی پھر سلاح اللہ بن یعبی انشاءاللہ پیدا کرے گا کوئی محمد بن قاسم پیدا کرے گا کوئی تارک بن زیاب پیدا کرے گا کوئی موسیٰ بن نصیر پیدا کرے گا کوئی محبود غصر نبیر جیسا بہادر پیدا کرے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے نامید نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی یہ فرما دے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبود سے محبت کرو